بسم اللہ الرحمن الرحیم قولا صلی اللہ علیہ وسلم ار مرعوما آمن احبا مسلم رف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیج امین ویڈ بی ویڈ ڈال ہوم ہی لفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اس کے ساتھ رہے گا جسے وہ محبت رکھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم حاجرہ کچن میں خوش آمدید حدیث آپ نے سنی اللہ عمل کی توفیق دے آمین حاجرہ کچن میں آج ہم بنا رہے ہیں ٹی ٹائم سنیکس اس کے لئے میں نے لیا ہے ہاف کےجی بون لیس چکن اس کو دھو کر میں نے اچھے سے خوشک کر لیا ہے یہ خوشک ہوگا تو اس میں مسالہ اچھے سے لگے گا اس میں پانی نہیں ہونا چاہیے اس کو پہلے میرینیٹ کریں گے میرینیٹ کرنے کے لئے میں نے یہ لیا ہے ایک چمچ لال مرچوں کا پاوڈر اور ایک چمچ لیا ہے میں نے تندوری مسالہ آپ کسی بھی برینڈ کا لے لو یہ ہاف ٹی سپونڈ ڈالا ہے میں نے اس میں ناوک اور یہ ہاف ٹی سپونڈ ہی ڈالی ہے اس میں کالی مرچ پیسی ہوئی اور یہ ایک چمچ ہے لیا میں نے درک کا پاوڈر اور ایک چمچ ہی لیا ہے لہسن کا پاوڈر اور یہ میں نے لیا ہے ایک چمچ سرکا یہ میں نے ایک لیمبو کا رس لیا ہے یہ بھی اس میں ڈالیں گے لیمبو اور سرکا دونوں ہی ڈالے ہیں میں نے اور میں نے تندوری مسالہ بھی اس لئے ڈالا کہ یہ اچھے سے کھٹا ہو جائے اور اس کے اندر اچھے سے یہ رس بس جائے گا تو یہ اس کا ذائقہ بہت اچھا بنے گا آپ صرف سرکا بھی ڈال سکتے ہو یا پھر آپ صرف لیمبو کا رس بھی ڈال سکتے ہو یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے اس کو ہم پندرہ سے بیس منٹ کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے میرینیٹ ہو جائے اب یہ اس کو بیس منٹ ہو گئے ہیں اس کو میں لگاتی ہوں یہ کون فلور کون فلور کے بعد ہم اس میں لگائیں گے انڈا اور پھر اس کو فرائی کریں گے اب اس کو سٹیک پہ پڑھتے ہیں یہ میں نے ایک ایک بوٹی اٹھا کر اس کو سٹیک پہ لگایا ہے اس طرح اس کی لک بہت اچھی آئے گی اور پکڑنے میں بھی آسانی ہو گئے ایسے ہی باری باری ساری بوٹیوں کو ہم سٹیک پہ لگا لیں گے یہ میں نے کون فلور لیا ہے اور اب میں ان ساری بوٹیوں کو اوپر سے کون فلور کی کوٹنگ کروں گی ساری بوٹیوں کو ہم لگا لیں گے اور پھر ہم انڈے میں ڈپ کر کے فوراں ہی اس کو فرائی کر لیں گے یہ ایک پین میں میں نے آئل لیا ہے اور اس کو میڈیم فلیم پہ میں نے گرم کیا ہے اور اس کو ہم ڈپ کر کے اس میں ڈالیں گے انڈے کے بیٹر میں اس طرح ساری آپ اس میں ڈالیں اور میڈیم فلیم پہ ہی آپ اس کو فرائی کریں یہ بہت ہی آسانی سے بننے والا سنیکس ہے یہ بچوں کو بہت ہی اچھا لگے گا اور یہ گھر کے مسالوں سے بننے والا سنیکس ہے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کھٹا زیادہ ہے اور بچوں کو نہیں کھٹا زیادہ پسند تو پھر آپ اس کو صرف نمک اور کالی میرچ لگا کر بھی میرینیٹ کر سکتے ہو لیکن اگر آپ کو زیادہ سپائسی پسند ہے تو آپ اس طرح کے مسالے لگا لیں اب یہ بہت ہی بیارہ سا گولڈن کلر آ گیا اس پہ اور اس کو نکالتے ہیں اور اس کو پھر ڈیش آؤٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ بہت ہی اٹریکٹیو لگ رہا ہے اس ریسیپی کو آپ بھی ٹرائے کریں اور اپنا فیڈبیک دینا نہ بھولیں ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں پیاری سی حدیث اور نئی ریسیپی کے ساتھ اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ